سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نہیں جا رہے نا وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومتیں تو یہ ویرینٹ کے بارے میں ابھی تک جو تحقیق ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے بہت زیادہ سویر ہے یا معمولی ہے کیا اس کے بارے میں تحقیق آئی ہے سر بہت بہت شکریہ دیکھیں میں سمجھت ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو اس ویرینٹ کے بارے میں اومکرون کے لیے جو کہ ساؤتھ ایفریکہ سے اوریجنیٹ ہوا اور دنیا میں پھیلا ایک چیز تو ہم نے سمجھ لی کہ اس وقت لیکن ہماری کومنکیشنز ہیں لوگوں کے ساتھ ملنے ہیں تو وہ ہمیں فرق تو پڑتا ہی ہے جہاں بھی ایفریکٹی اور وہ ساری چیزیں آپ نے جیسے فرمایا ہے ابھی کراچی کے اندر موجود ہے لاہور کے اندر موجود ہے تو وہ تو ہمارے جو روئیے اور باقی جو ساری چیزیں اور حکومت کا مطلب ایک بچپنات ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مطلب ایک ایسا ایٹیچوٹ بن گیا کہ انہوں نے لاکڈاؤن اور ڈاکٹرز کہتے ہیں اور باقی کہتے ہیں تو اگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا تو ہم نے لاکڈاؤن کی طرف نہیں جانا میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جسٹ آئی واس ٹاکنگ آباوٹ کہ ہونگ کونگ کے اندر جیسے ہے ہونگ کونگ کے اندر جو ڈسٹک لیول کے اوپر جس کو ریجنیل لاکڈاؤن یا ہم لوگ اس کو سمارٹ لاکڈاؤن کہہ دیتے ہیں تو وہاں پہ اگر ایک کیس بھی آگیا ہے تو اس کے ساتھ ٹریسنگ کے ساتھ کرنے کے ساتھ انہوں نے ڈسٹک لیول کے اوپر دے اپلائی دا لاکڈاؤن تو میں سمجھتا ہوں کہ اومیکرون جو ہے ایک تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے اور ہمارا سب کا اس بارے میں اتفاق ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر یوکے کے اندر جو ہائیس ریٹ جا رہا ہے لیکن ایک دور ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی سیوریٹی ویسے نہیں ہے کہ ہسپیٹلز کے اوپر اتنا برڈن نہیں آرہا جتنا کہ ہم نے پچھلے ڈیلٹا وائرس کے ساتھ دیکھا تھا اس کی وجہ دو سوپے ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وائرس کمزور ہو رہا ہے ایک یہ بھی مطبع ایک ہائیپوثیس ہے کہ آہستہ آہستہ وائرس اپنی جو سکینٹ ہے وہ لوز کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ہرڈ امیونٹی ہو جائے گی اور اس ہرڈ امیونٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے دوسری چیز یہ ہے میں ویکسینیشن کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا میں اسی کے لئے بھی کہہ رہا ہوں جی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت دیتے ہیں جی میں سوال ویکسینیشن کے حوالے سے بڑا کام ہے آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پر اور امریکی وزیر ہیں ان کو ہوا وہ ویکسینیشن بھی کی تھی ان کا بوسٹر ڈوڈز بھی ہوا اس کے باوجود جو ہے ان کو اومی کرون کا وہ شکار ہوئے وہ پھر آئیسولیشن میں چلے گئے ایسے بہت سارے ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں تو کیا چکر ہے کہ بوسٹر ڈوڈز تک بھی لوگ پہنچ گئے ہیں اس کے باوجود اس کے شکار ہو رہے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں اسی طرف ہی آ رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ جب ڈیلٹا آئے 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 تو کھے کے اندر باقی دنیا کے اندر جو پہلی ہمارے پاس واریانٹ آئی تو ہوسپیٹلز کے اندر جو تھا وہ برڈن بڑا لوگوں کو داخلے ہوئے لوگوں کی امواد ہوئی وہاں پہ دیکھنے میں جو آیا لیکن ابھی جو اومیکرون کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ نے جیسے درست فرمایا اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھیں پروفیسر ڈاکر یاسمیر آشد مطلب بھی اس وقت مشینز آئیسولیشن تو ان کو بھی اور ساری چیزیں لگی ہیں ساری مطلب ڈوز بھی لگ گئی پاکی بھی سارا لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو میں آپ سے بھی چیز شیئر کرنے جا رہا تھا کہ غالباً چونکہ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں تو اس وجہ سے اس کی سویریٹی جو ہے اس طرح سے نہیں ہے جتنی کہ ہم ڈیلٹا کے ساتھ دیکھتی صحیح سو ہیونگ سیل کہ ہمارے پاس ایک آپشن جو کہ ایسو پیز کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے حکومت کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیشوڈ نوٹ سپیر کہ اگر دیکھتے ہیں دس پندرہ بیس کیسیز آگے ہیں تو ان کو جو حکومت ایک لفظ یوز کرتی ہے فور دا سمارٹ لاؤگ ڈاؤن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے